آیت اللہ بحجت کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہ اس طرح سے چھوڑنے پر سے آجز آجائے جس طریقہ سے اس کو واقعیتاً گناہ چھوڑ دینے چاہیئے کہتے تھے اس کا ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہر شب جمعہ یا روزانہ بھی اگر ممکن ہو تو وہ اگر اولیاء خدا میں سے کسی ایک کی قبر پر یا روزے پر آجائے اچھا روزے پر اگر آنا ممکن نہیں ہے تو وہ اپنے بطن میں بیٹھ کر بھی اس عمل کو انجام دے سکتا لیکن فرماتے تھے کہ اگر روزے پر بیٹھ کر وہ آئے اور تلاوت قرآن کریں تلاوت قرآن کریں جب بھی اس طرح کی بہت زیادہ وہاں پر تقاریب آئمہ کے حراموں میں خاصتوں کے رمضان میں منقد ہوتی ہیں وہ فرماتے تھے اور اس عمل کو چالیس ہفتوں تک جاری رکھیں چالیس ہفتوں تک اور آ کر وہاں تلاوت قرآن کریں اور تلاوت قرآن کرنے کے بعد وہ صاحب قبر کو جو ہے وہ ہدیہ کریں اچھا دور سے رہنے والے جو افراد ہیں وہ فرماتے تھے کہ اس سے زیادہ موثر گناہوں چھوڑنے کا کوئی عمل نہیں کہ مکہ مدینہ اور مقامات مقدسہ میں مطفون جتنے بھی اولیاء خدا کی قبور ہیں اور وہ جو مقدس ہستی ہیں وہاں پر دفن ہیں ان کے لئے اگر آپ قرآن کا ایک جز یا کچھ سورہ ہے قرآنی پڑھ کر ان کو ہدیہ کریں تو یہ عمل گناہوں کو چھوڑنے کی سلسلے میں بہت ہی معاون ہے یعنی جو اگر وہاں بیٹھ کے کر سکے تو بہت ہی بہتر ہے اگر کسی کو یہ والی سہولت حاصل ہو اور جو دور ہو اور اس کے لئے ممکن نہ ہو اور کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ چالیس ہفتے تک کی سلسلہ رہے اور شب جمعہ اگر ہو یا پھر روزانہ کی بنیاد پر بھی ہو تو بہت ہی اچھا ہے اور اس بات کی جو ہے وہ مکمل پابندی کریں کہ تلاوت قرآن کریں ان جبوں کے اوپر بیٹھ کر تو وہ دیکھے گا کہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ اس سے گناہ چھوٹتے چلے جائیں گے اور چالیس ہفتوں تک اس عمل کو کریں